ایک صاحب نے غیر مسلموں کا اعتراض نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مستقل فائد کے طور پر وجود بکشا اور اپنے ہاتھ سے بنایا لیکن ہوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا فرمائی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام عورت کو جن سے کم تر سمجھتا ہے اور نجلا درجہ دیتا ہے اور ایک مستقل اور خودمقتار فائد تسلیم نہیں کرتا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا اس کی حکمت کیا تھی بہت اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام عورت کو کم تر مرد کو بر تر یہ تخصیم نہیں کرتا البتہ اسلام نے مرد کو ذمہ دار بنایا اور عورت کو اس کا ماتہت رکھا ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے کسی آفیس میں افصر جہاں وہ ذمہ دار ہوتا ہے اور باقی سارا سٹاپ اس کا ماتہت ہوتا ہے جیسے یہ گھر میں گھر کا باپ گھر کے پورے گھر کا ہیڈ ہوتا ہے اور باقی تمام لوگ اس کے ماتہت ہوتے ہیں ٹھیک تو جیسے فوج کے اندر کمانڈر سربراہ ہے باقی ساری فوج اس کے ماتہت ہے آفیس کے اندر صاحب جو ہیں وہ سربراہ ہیں باقی سارا اس کے ماتہت ہوتے ہیں کابینہ کے اندر ایک سربراہ ہوتا ہے باقی سارے اس کے ماتہت ہوتے ہیں ملکوں کے اندر کوئی سربراہ ہوتا ہے باقی سارے اس کے ماتہت ہوتے ہیں یہ تو فطری نظام ہے اور اس فطری نظام میں عورت ایک گھر میں ہے وہ گھر کے مالکہ ہے درجہ اس کا مستقل ہے وہ اگر مرد کے ماتحت ہے تو کچھ چیزوں میں ماتحت ہے اکثر چیزوں میں وہ خود مختار ہے مثلا جیسے مرد پر نماز فرض ہے جیسے عورت پر بھی نماز فرض ہے جیسے مرد جو ہے اپنی مال کا خود مالک ہے عورت بھی اپنی مال کے خود مالک ہے جیسے مرد جو ہے وہ آرام کرنے کا خود مالک ہے عورت بھی اپنی آرام کرنے کے خود مالک ہے مرد اگر کمار ہے اس کے پراپٹی اس کی اپنی ہے وہ خرص کرے گا ان تمام جگہوں پر جہاں اس کی ڈیوٹی خرص کرنے کی ہے عورت اگر کماری ہے تو اس کی پراپٹی اپنی ہے وہ جہاں چاہے اس کو خرص کر سکتی ہے اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا ٹھیک تو حقوق میں فرائز میں اخلاقیات میں درجہ میں خمال یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت زیادہ عباد و گزار ہے شاہر کا عباد و گزار تو اس کا درجہ بہت موچا ہے وہ مقابل اس کے شاہر کی ایک مرد جو ہے وہ طرح تھا کہ مثلا خدا نے خاصتا غلطیاں کر رہا ہو اور عورت اس طرح کے تمام غلطیوں سے پاپ ساف ہو تو وہ عورت مومنہ صالحہ کرام بائے گی جبکہ اس کا شاہر جو ہے وہ فاسق و فاجر مانا جائے گا اس لیے تقسیم یہ ہے ہی نہیں کہ برہتر کون ہے اور کم تر کون ہے دونوں کا وجود ضروری دونوں ایک دوسرے کے محتاج دونوں ایک دوسرے بگر اپنی زندگی کو ادھوری سمجھ اور گزار بھی نہیں سکتے ہیں اس لیے یہ تصور ہی غلط ہے کہ اسلام نے عورت کو دوسرا درجہ دیا نہیں اسلام نے عورت کو عورت کا درجہ دیا مرد کا درجہ دیا جیسے کامون دفتر کے افسر کو افسر کا درجہ دیتا ہے دفتر کے چپراسی کو چپراسی کا درجہ دیتا ہے دفتر کے ملازق کو انعظم کا درجہ دیتا ہے تو ہر ایک اپنا اپنا درجہ ہے اسی طرح سے جیسے اسلام نے باپ کو باپ کا درجہ دیا بیٹے کو بیٹے کا درجہ دیا بڑے بھائی کو بڑا بھائی ہونے کے درجہ دیا چھوٹے بھائی کو چھوٹے بھائی ہونے کے درجہ دیا لہذا یہ تصور یا یہ سوال ہی غلط ہے کہ اس طرح میں عورت کو کمتہ درجہ دیا ہے ہرگز نہیں حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے احوا کو پیدا کیا یہ حضرت آدم ہی کا معاملہ نہیں ہے اللہ نے دنیا کی تمام چیزوں کے پیدا کرنے کے ایک نظام ایک سسٹم بنایا اور وہ سسٹم چل رہا ہے اور ساری دنیموں میں چلتا رہا ہے اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے آدم کی پسلی سے ہوا کو پیدا کیا لہذا ہوا کم درجہ کی ہے اس ہوا کے بیٹ سے اگر مرد پیدا ہو رہا ہے اس مرد کو کون سا درجہ دیکھیں کر تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ مرد جو ہے وہ کم درجہ کا ہے کیونکہ وہ ماں کے بیٹ سے پیدا ہوا لہذا یہ سوال ہی غلط ہے اصل یہ ہے کہ اللہ جلال شانوں نے اپنی قدرت سے آدم کو پیدا کیا اور پھر آدم کا ایک سیل لے کر کے آدم کا ایک سیل لے کر کے جس کو تعبیر کیا گیا قصلی سے ایک سیل لے کر کے اس سے دوسرہ دنسان پھڑا کیا ایسے ہی جیسے کہ اللہ کو اپرانے زمانے میں بچوں کو سوال کرتے تھے بتاؤں جی مرگی پہلی آئی کینہ انڈا پہلے آیا اب اگر وہ کہتا تھا مرگی پہلی آئی تو سوال کرتے تھے مرگی تو اڈیسیٹی کرتی ہے تو مرگی پہلے کیسے آگئی انڈا پہلے آیا تو جواب آتا تھا انڈا تو مرگی سے نکلتا ہے تو بچارہ بچہ جواب نہیں دے پاتا تھا یہ صرف بچوں کا جواب نہیں ہے بچوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ دنیا کے تمام بڑے بڑے ان محققین کے سامنے سوال ہے جو اس پر غور کر رہیں گے کہ قائنات کیسے شروع گی تو جواب اس کا کیا ہے اللہ نے اپنی قدرت سے ایک فرد کو پیدا کیا اس فرد کو پیدا کرنے کے بعد آگے نظام چلایا آگے کیا نظام چلایا یہ فرد مرد تھا اس کے ایک ایک پارٹ کو لے کر کے اسے عورت بنائی اس کے بعد کرم مرد اور عورت آپس میں ملیں گے اولی نسل چلے گی پھر آگے مرد اور عورت آپس میں ملیں گے اولی نسل چلے گی اور یہ صرف انسانوں کے نہیں سارے جانوروں کے سسٹم یہی ہے دراصل اللہ نے مخلوقات میں پیدائش کے لیے کہیں تو بیجوں کے استعمال کیا کہیں انڈوں کا نظام بنایا اور کہیں سیمن اور ایک کا نظام بنایا جانوروں اور انسانوں کے لیے اللہ نے سیمن اور ایک کا نظام بنایا ہے اور پرندوں کے لیے اللہ نے انڈے کا نظام بنایا انڈوں کے ذریعے سے پہلا ہوتے ہیں اور باقی تمام چیزیں جو زمین سے نکلتے ہیں ان کے لیے سیڈ کا نظام بنایا زمین میں بیج ڈالا جائے گا وہ بیج پانی اور بیٹیتی نمیل جائیں گے وہ زمین سے آناج جید لے گا اس کے بعد آناج کے اندر بھی میل فی میل ہیں اور میل فی میل کے بعد ان سے اگر تک کیسے پھون کے اندر میل فی میل سسٹم ہیں پھل کہیں وہ میل فی میل سسٹم کے ذریعے اسی کے نتیج میں پاللیشن پاللیشن کی ساری تھیوری چلتی ہے تو اللہ نے اپنی ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے ایک نظام بنایا انسان کے پیدا کرنے کے نظام یہ بنایا پہلے اپنی قدرچ آدم کو بنایا آدم کی ایک حصے سے اس کے بیوی ہوا کو بنایا پھر ان دونوں کا نظام آگے چلا یہ دونوں آپس میں ملیں گے ایک کی باڈی کے اندر سیمن ہوگا دوسری باڈی کے اندر ایک بنے گا یہ سیمن اور ایک ایک خاص ٹائم پر ایک خاص اندارت آپس میں ملیں گے اس کے بعد آگے انسان بنے گا پھر وہ انسان دنیا میں آئیں گے اس کے اندر بھی مرد ہوگا تو سیمن بنے گا اور عورت ہوگی تو ایک بنے گا پھر یہ آپس ملیں گے یہ اللہ نے نظام بنایا جس کا تعلق اس بات سے ہرگز نہیں ہے کہ مرد بردر درجے کا ہے عورت کمتر درجے کا ہے دونوں مسلمان دونوں انسان دونوں کے حقوق دونوں کے اختیارات دونوں کے قدبندیاں ہیں دونوں ایک دوسرے کے رفیق اور دونوں ایک دوسرے کے شریک دوسرا سوال ہے مسلمان پر جب کوئی بلاو مسئبت آتی ہے تو اس کو اللہ کی طرف منصوب کر کے اپنے کمزوریاں چھپا دیں مثال انہوں نے کہی ہے کہ مثلا کسی کا گھر زلزلے میں گھر جائیں تو بجائے اس کے کہ وہ انجینئر کی خطہ سمجھے یا میٹیریل ٹھیکنے لگا یہ سب چیزیں سوچنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب یا سیلاب آجائے تو جو دریا میں ہمارا تصرف ہوتا ہے اس کے بجائے کہتے ہیں کہ اللہ کا گزب ہے تو اس طرح کی سوچ سے کیا مسلمان اپنی کمزوریوں کو ان پر توجہ نہیں دیتے بلکہ اس کو اللہ کی طرف منصوب کریں پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں جب مسئیبتیں آتی ہیں تو انجینئے مسئیبتوں آنے کے مختلف وجہیں ہیں کبھی تو مسئیبت آئے گی انسان کی گناہوں کی وجہ سے تو وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے پھر وہ یا تو فرق پر آتی ہے یا بری قوم براتی مسئیبت پریشانیاں یا تو آئیں گی انسانوں کی غلطیوں کی وجہ سے انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے انسانوں کی جرموں کی وجہ سے قرآن کرے میں بہت ساری آیتیں کرنے کے لئے ناظر فرمائی ہیں کہ میں بہت سارا معاف کر دیتا ہوں پھر بھی جب تم قابو میں نہیں رہتے ہو کمبروں بنی آتے ہو اس پر آپ بھی تھوڑی سی سزا بھی دیتا ہوں اسی مسئل بکل ایسے جیسے ایک بیٹا جو ہے وہ غلطی پر غلطی کر رہا ہے باپ اس کو معاف کر رہا ہے تمبی بھی کر رہا ہے سمجھا بھی رہا ہے جب بیٹا باز نہیں آتا ہے تو آخر میں باپ اس کے اقلاب کو ختمناک ایکشن نہیں دیتا ہے اور کہتا ہے نکل جاؤ گھر سے میں تم کو پراپٹی سے محروم کر دیتا ہوں یا وغیرہ کچھ پس ٹھیک کسی طرح سے جب اللہ تعالی شانوں بندوں کو دیتے ہیں یہ گناہوں سے رکھ نہیں رہے بعد میں اللہ تعالی ایکشن لے دیتے ہیں اور اس ایکشن لنے کے نام یہ عذاب ہے اور کبھی اللہ تعالی شانوں کی طرف سے پریشانی آئیں گی وہ عذاب نہیں ہوگا وہ امتحان ہوتا ہے جیسے صحابہ اکرام جیسے نبیوں کو پریشانی آئیں وہ پریشانی عذاب نہیں تھا وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا تھا اور نبی بھی سمجھتے تھے کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں ہے یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے اور ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے یہاں تک کہ بعض نبیوں کو آروں سے چیرہ گئے بعض نبیوں کو پتھراؤ کیے گئے حضرت انوہ علیہ السلام کو تو کئی سو سال تک اپنی قوم کے پتھراؤ جائنے پڑے ہیں اور وہ قرآن کریم میں موجود ہے وہ کس طرح سے ان کو تقریف ہے خود جناب اے حضرت انوہ علیہ السلام کو اتنے تقریفیں پہنچائے گئے کس کائنات میں کسی کو بھی اتنے تقریفیں نہیں پہنچائے گئے ہیں تو ظاہر ہے ان کو آنے والی تقریف ہیں یا ان کو اگر تھاقے لگے یا ان کو اگر تندستی رہی وہ اللہ کا عذاب نہیں تھا وہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا اب ایمان والوں پر کبھی کوئی مسئبت آئے اور وہ بجائے اس کے کہ اپنا صدھار کریں وہ کہنے گا یہ خدا کی طرف سے یقینا ہے مگر وجہ اس کی انسانوں کی برے عمار ہوتے ہیں جب انسانوں کے در بگار ہوگا جب انسانوں کے در بگار ہوگا مثلا ناپ طور میں کبھی ہو ڈیوٹیاں پوری نہ دیں رشوتیں کھائیں عمار کی ہو گرہ تعلقات چل رہے ہوں شراب نوشیاں ہونے لگیں اس پر اللہ کے طرف سے جو سزا آئے گی اس سزا کے معنی یہ ہے کہ تم صدر جانا چاہیے اور اپنی زندگی کو صحیح بہر پڑھ لاؤ اس کے برخلاف اگر مزمان یہ کہیں گے یہ خدا کی طرف سے تو آپ نے صدھار نہیں کریں گے اس کے معنی اس کا مطلب ہے آگے اس سے بڑا عذاب آئے گا اور ترتیب یہی ہے کہ جھتکہ لگ گیا جیسے کشمیر پر زلدل آیا تھا صدھار اگر آیا ہوتا تو شاید ہو سکتا تھا آگے سیلاب نہ آیا تھا اور سیلاب نے آ کر اس سے بڑا جھتکہ دے دیا صدھار اگر آ گیا تو ٹھیک اگر نہیں تو اس کے بعد اس سے بڑا جھتکہ آئے گا اور وہ نہیں پتا وہ کس صورت میں آئے گا کیونکہ اللہ کی طرف سے پکڑ جو آتی ہے وہ کسی ایک شیپ میں نہیں آتی ہے کبھی ایک شیپ میں آتی ہے کبھی دوسری شیپ میں آتی ہے اس لئے ہمارے بہت سارے اہر نظر و علماء کہتے رہتے ہیں کہ جب قوم کے اندر صدھار نہیں ہے اگر کسی بڑی پکڑ کے لئے تھا یا رہنا ہے کیونکہ جب صدھار نہیں آئے گا اور جب وہ خدا کی طرف سمپہ کڑ آتی ہے اس میں بروں کے ساتھ نیک بھی پس جائیں گے اس میں گھروں کے ساتھ اس میں جیسے شراب کھانے جائیں گے جیسے وہ ہوتل جائیں گے جن میں گناہ کا کام ہوتا ہے جیسے وہ حسوٹ ختم ہو جائیں گے جن میں گناہ کے کام ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں جائیں گے اللہ کا کام ہوئی ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتائی اس لئے ہے تاکہ لوگ صدھار جائیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِرْعَدَابِ الْأَدْنَا بِالْعَدْعَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجُوُ ہم بڑے والے عذاب سے بچانے کے لئے چھوٹا والا عذاب بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ غابت سے لوگ جائیں اور اپنے اس گناہ والی زندگی کو چھوڑ کر نیکی والی زندگی کو اختیار کرنے والے پر کہ جب بھی تریشانی کا کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے تو اس پر ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں ساری چیزیں کوتاہی آگر ہوں کوتاہیوں کو درست کیا جانا چاہیے کوتاہی پھر عملی اعتبار سے ہوں یا کسی اور اعتبار سے فرض کرتے ہیں ایک آدمی سموکن کر رہا ہے سموکن کر رہا ہے ڈاوٹر اس کی کہنے بار بار کیا ہو سکتا ہے آپ کو کسی خطونا بیواری کا سامنا کرنا پڑے اس نے کنٹرول کیا نہیں اور ساتھ دوسری گناہ بھی کر رہا ہے اور کسی بیچ میں ڈکلیئر ہو گیا کہ آپ کو کینسر ڈکلیئر ہو گیا اس کو کینسر ہے تو کینسر کا ایک سبب کیا ہونا سموکن اور دوسری وجہ کیا ہوئی اس کے گناہ والی زندگی تو آپ اس کو چاہیے کہ ایک طرف سے اپنی اس خامی کو بھی دور کرے دوسری طرف سے وہ والی خامی بھی دور کرے دونوں ایک ساتھ مثلا یہاں معاملی جھڑکہ لگا اس معاملی جھڑکے سے جہاں بلڈگو میں غلط میٹیئر لگا ہوا تھا اس کی وجہ سے مکانات گر گئے جہاں سیلاب نہیں آسکتا تھا مگر چونکہ سارے کنال بھر دیئے اور جہاں جہاں سے پھرٹ کنٹرول کرنے کے لیے کنال بنایے گئے تھے ان سارے میں کنسرکسن ہو گیا اور وہ بھرتی گئی اس سے سیلاب آ گیا یہ تو ظاہری انسانی تدبیریں ہیں جب کبھی کوئی پریشانی آئے تو دونوں تدبیروں کا ادھائی جوڑنا ہوتا ہے ظاہری تدبیر بھی اور اپنی کمیاں بھی مثلا فرض کرتے ہیں قوم کے اندر صدہار ہی صدہار ہے اور اس کے بعد پانی کے زیادہ آونے پر خطرہ پانی شہر میں چڑھ جائے گا تو وہ جگہیں میٹ ساف کرنی ہوں گی جن جگہوں پر پانی کے چڑھ جانے کا فترہ ہے یعنی وہ فرض کو کنٹرول کرنے کے لیے جو خوشکناستے بنائے گئے ہیں جو دریائے راستے بنائے گئے ہیں ان کو بھی تھوڑنا ہوگا ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم نیک تھے مگر چونکہ ادھر سے کتاہی کی ہوئے تو سزار اور اگر گناہوں میں روبے ہوئے ہیں مگر چاروں طرح سے انتظامات فٹ ہیں سب بلڈنگیں بہت مذہب بنائی ہیں تاکہ ہمارے زلزل سے کچھ نہیں ہوگا اور فران کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی سارے انتظامات ہیں حکمہ کی طرح سے اعلام بھی سارے ہو رہے ہیں یہ سارے ہونے کے بعد اگر اللہ کی طرح سے فیصلہ ہوگا انسان کی گناہوں پر ان کو سزا دینی ہے تو انسان آکے رہے گی اس میں انسان کچھ نہیں کر سکے گا اور اس کے بھی دلچسپ مثال سناتا ہوں ایک دفعہ رشیہ میں زلزل آیا تھا اس وقت وہ سویٹ یونین تھا اور جب وہ بہت بہت زلزل آیا اور اس کے بعد پھر اس زمانے میں جو سربارہ تھا وہاں کا وہ سربارہ پرس کانفرنس میں ہیں اور پرس والے جو ہیں سوارہ پر سوارہ کرتے ہیں گے اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ سب ہمارے بھیکمہیں بہت سواروں نے پہلے پیشن گئی کیوں نہیں کی اور فلانے بھیکمہ نے یہ کیوں نہیں کیا تو آخیل میں جواب دیتے دیتے کہ وہ تن آگئے تو باوجود کے منشف ہونے کی باوجود خدا کا انکار کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اوپر والا ہی تباہ کرنے پر آ جائے تو پھر یہاں سارے بیٹھ میں بیٹھ جاتے ہیں حضرتی سوار ایک ہے کہ مسلمان اللہ سے ڈرتے کیوں ہیں اللہ ان کے خوف سے کیوں راضی ہوتے ہیں اور کیا اطاعت کے لیے محبت کافی نہیں تقریبات یہ ہے کہ مسلمان اگر اللہ سے ڈرتے جیشہ ڈرنے کا حق ہے تو ہمارے پورے سمجھ میں یہ گناہ ہوتے ہی نہیں نہ ڈرنے ہی کا تو نتیجہ ہے کہ ہمارے سمجھ کے ہر ہر تبتے میں ترہ ترہ کی گناہیں ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہے چاہے وہ سڑن پر چاہے وہ دفتر میں چاہے وہ آفس میں چاہے وہ میدان میں چاہے وہ گھر کے اندر چاہے وہ کھیتوں میں چاہے باغوں میں چاہے بزنس میں چاہے دکان میں چاہے کوٹوں میں ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہے اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ ذنب ٹوڑے ہوتا رشوت کھانے والے رشوت کھا رہے ہیں کرپشن کر رہے ہیں اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ نہیں ہوتا نوجوان لڑکے اور لڑکے ترہ ترہ کی برائیوں میں ہیں اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ ٹوڑے ہوتا تو در رہی نہیں ایک بار دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے فوراً دو نتیگے نکل آتے ہیں ایک ہے اللہ کی محبت ایک ہے اللہ کا خوف یہ محبت بھی ضروری ہے اور خوف بھی ضروری ہے ایمان والوں کی صفت قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی ایمان والوں کی خصوصیت قرآن کریم نے بیان فرمائی یہ اللہ سے ڈرنے باری ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دن میں ستر مرتبہ اللہ سے استقبار کرتے تھے یہ ڈر ہی کے بات تھی ذرا سی تیز ہوا چلی حضور در گئے کہیں ہم پر عذاب تو نہیں آگیا پر مجید کی طرف دور ترکے پہ تو یہ خوف خوف ایک بات جناب رسول اللہ علیہ السلام نے ایک لمبہ سفر کیا ہے طبوع کا سفر اس میں ہزاروں صحابہ آپ کے ساتھ تھے بلکہ باہت کی طابعوں میں لکھا ہوا تیس ہزار صحابہ اور کہیں ایک تعداد بتائی جاتے یہ ستر ہزار صحابہ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ صحابہ اکیرام کے ساتھ آب علیہ السلام میں سفر کیا مدینہ طعبہ سے طبوع کا سفر راستے میں قوم سمود کی بسنیاں آئیں تو آپ نے فرمایا کہ ڈرتے ہوئے اور روتے ہوئے یہاں سے گزر جانا اور آپ نے اپنے سرگو بارہ پر چادر ڈال دی یا روناڑ ڈایا اور سر نیچے کر کے اس پورے علاقے سے نکل گئے یہ خوف تھا ایمان والا اللہ سے محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے اور ایمان والا اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوتا ہے ایک شریف اچھا بچہ اپنے باپ ماں باپ سے محبت بھی کرتا ہے اور اپنے ماں باپ سے ڈرتا بھی ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میری میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے میرے ماں باپ ہیں سب سے زیادہ مجھ پر احسان میرے ماں باپ کا ہے اور صلیف ہے اس لئے وہ ڈرتا بھی ہے کہ میری کسی غلطی کے وجہ سے میرے ماں باپ ناراض نہ ہو چونکہ شریف بچہ جو ہے اگر اسے کوئی غلطی ہو جائے وہ اپنے ماں باپ کے سامنے چہرہ دکھانے کی احمد نہیں کر پاتا ہے یہی ڈرک ہوتا ہے دین میں کچھ چیزوں پر عمل کرنا ہے اور کچھ چیزوں سے بچنا ہے جن چیزوں سے بچنا ہے ان کو کہتے ہیں حرام اور جن چیزوں پر عمل کرنا ہے ان کو کہتے ہیں فارس جب اللہ کی محبت بھی ہوگی تو ان چیزوں کی کرنے میں مزہ آئے گا کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا عور ماننے میں مزہ آتا ہے لطف آتا ہے بیٹا بہت شوق کے ساتھ اپنے باپ کا حکم پھرا کرتا ہے بیٹے کا شوق ہوتا ہے باپ مزہ کے ساتھ اس کی چاہ پوری کر دیتا ہے نائے نائے نکاح ہوتا ہے شوہر بڑی خشیو کے ساتھ بیوی کے تقاضی بولے کرتے ہیں بیوی اپنے شوق کے ساتھ اپنے شوہروں کے لیے اپنی طرف سے محبت کی جو بھی وہ کر سکتے ہوں وہ کرتی ہیں اچھا کھانا بنائیں گی اچھا روائیہ بڑھ دیں گی خوش کرنے کے لیے جس سے محبت ہوتی ہے انسان چاہتا ہے میں اس کے کام آؤں انسان چاہتا ہے میں اس کی بات کو مانوں انسان چاہتا ہے میں کچھ ایسا کروں جس سے وہ خوش ہو جائے محبت کا تقاضی یہی ہے تو ایمان والا اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ خوش ہو کر کے اللہ کا حکم پورا کرتا ہے اور چونکہ ایمان والا اللہ سے ڈرتا ہے جسے ہر ایسے عمل سے مشنی کی کوشش کرتا ہے جس حمل سے اسے پتا چلے کہ اللہ ناراض ہوں گے اور اللہ ناراض ہوں گے تو اللہ کیا کا صدا دے سکتے ہیں تو مومن کے دل میں اللہ کا خوف بھی ضروری ہے اور مومن کے دل میں اللہ کی محبت بھی ضروری ہے خوف کا اپنا فائدہ ہے